السلام علیکم وآلیکم السلام حسن بھئی کیا آل کیا ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ سنا ہے خیرت سہیں اللہ پاکہ بہت احسان ہے علی رضا بات کر رہا ہوں حبیباباد پاکستان سے جی سر حبیباباد کس جگہ پڑتا ہے یہ لاہور کے قریب اوکے اوکے اللہ تعالیٰ آپ کو سلام تھی دیں حکم کریں علی رضا بھائی اللہ پاکہ آپ کو سلام تھی دیں حسن بھائی میرے کچھ سوالات ہیں آپ سے پھر انشاءاللہ مذہبہ علی بیت کی طرف ہم آ رہے ہیں آپ کے پروگرام سننے کے بار انجنئر محمد علی مرزا صاحب کو سنتے رہے کافی عرصہ لیکن کچھ معاملات کچھ موضوعات پر ان کا دورہ میار تھا دونوں ہی ٹھیک ہیں دونوں خریق ہی ٹھیک ہیں تو اس میں نا وہ تو ایک بچہ بھی جج کر لیتے ہیں کہ ادھر ڈنڈی مارنے لیتا تھا اس وجہ سے آپ سے رجوع کیا ہے کہ ہم حق کے مطلاشی ہیں تو منادرے کی بات نہیں ہے آپ کے ساتھ آپ نے صرف اپنا پوائنٹ آف ڈیو دینے جو آپ علم کے مطابق بہتری ہیں جی سار میرا سوال حسن علیہ عارف بھائی صاحب یہ ہے کہ امت آج تک ایک پیج پر اکٹھی کیوں نہیں کتنے تفرقے کیوں ہیں میرا سوال کنٹی کمپلیٹ ہوں لیں گے کتنے تفرقے کیوں ہیں چلیں وہ تو ہم اہل بیعت علیہ السلام سے دور ہیں دور کر دیا گیا اس وجہ سے لیکن اگر ہم شیعہ مذہب کی طرف دیکھتے ہیں تو ان میں بھی تو آگے جس طرح آپ سیدانی کا نکاح کے اوپر آپ نے بات دی تھی تو اس میں بھی اگر ہم شیعہ ذرات کو دیکھتے ہیں اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی تو تفرقہ ان میں بھی تو اختلافات ہیں کہ وہ اہل بیعت علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں مارا مسلمین کی تائید کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں لیکن ان میں بھی تفرقہ کیوں میں آپ کو دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکی البقرہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الکر رسول فضلنا بعضہم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضہم درجات یہ رسول ہم نے ان میں سب کو ایک درجے پہ نہیں رکھا باز افضل ہیں بعض مفضول ہیں ایک دوسرے سے اوپر نیچے درجات ان میں سے وہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے ورفع بعضہم درجات ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے بلند مقام دیا وَآتَيْنَا عیسَ ابن مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ عیسَ ابن ماریم علیہ السلام کو ہم نے معجزات بینات دیا مردہ کو زندہ کر دیتا ہے پرندہ مٹی سے پرندہ بنا کے پھونک دیا پرندہ بن گیا زندہ بن گیا ایک ہے نا اچھا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ہم نے اس کو روح القدس سے روح القدس کیا ہے اس کے سادم نے اس کی تعیید کی تھی اب ہم شیعہ روایات میں بہت ہے روح القدس کیا ہے اچھا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَ اَخْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ اگر اللہ چاہتا تا انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کے گزرنے کے بعد ان کے امتوں میں قتال نہ ہوتا اختلاف نہ ہوتا اگر اللہ چاہتا یہ کرتا سب لوگ معصوم بن جاتے نا اگر اللہ چاہتا کم اور آپ گناہ نہ کرتے بداتی نہ بنتے کوئی بھی شخص غلط راستے پہ نہ جائے اللہ کر سکتا تھا ایسا لیکن اللہ نے یہ دنیا بنایا کس لئے کہ لوگوں کا امتحان لیا جائے جو گناہ کرنا چاہتا ہے وہ گناہ کر سکے اور جو عبادت کرنا چاہتا ہے اچھا رہا وہ اس کے لئے میسر ہو اللہ نے یہ دنیا بنایا اچھا اگر اللہ چاہتا کہ اس کے بعد جو لوگ انبیاء علیہ السلام کے بعد انہوں نے اپس میں اختلاف کیا ہے اس بات کے بعد اختلاف کیا کہ ان کے درمیان بیانات موجود تھے بیانات کس کو بلتے ہیں روشن دلیل روشن دلیل کے بعد ان لوگوں نے اپس میں اختلاف کیا ہے ٹھیک ہے نا ولیکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر لیکن اپس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا کب اختلاف کیا ہے اختلاف ان کا کب وہ من بعد ما جاعتهم البیانات ان ہوں نے بیانات آیات واضحات روشن واضح دلائل دیکھ کر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا ہے تو جب اختلاف ہوا ہے فمنهم من آمن ومنهم من کفر ان میں سے بعض مومنیں بعض کافر ہیں اچھا اور ان کی اس اب انبیاء کے پیروکار ہیں ولو شاء اللہم اختتلوا ولیکن اللہ یفعل ما یورید اللہ چاہتا ہے تو یہ آپس میں قتال نہ کرتے لیکن اللہ وہی چاہتا ہے جو اس کا ارادہ ہے جو اس کا حکمت ہے جس میں مسلحت ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اختلاف جو امت میں ہوئی ہے یہ اس لئے نہیں ہوئی ہے کہ امت کو پتہ نہیں ہے امتوں نے قرآن مجید کا فرمانے کہ بینات کے آنے کے بعد امتوں نے اختلاف کیا آپس میں یعنی راہ واضح معلوم ہے اس کے باوجود حق کو نہیں مانتے حق کو نہیں مانتے کس لئے نہیں مانتے اس لئے کہ وہ اتباع نفس اتباع شہوت کے لئے ان کو اپنے کسی کو کسی کے مالی منفعت اس راستے میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف آلائیت ہے تو علماء یہودوں نے سراب بہت تھے اس زمانے میں ان سب کو بخوبی پتہ تھا یہ پیغمبر ہیں علماء فوراں پہچان گئے کہ یہ جھوٹ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آلائی کی بشارت دی تھی اور ان کی واضح نشانیاں بتا دی تھی ان کے اہل بیت کی نشانیاں اور ان کے اصحاب کی نشانیاں سب بتا دیا تا ہے واضح طور پر یہ قرآن کی آیت ہے اہل کتاب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت ہے جیسے آپ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں اب میں اپنے بیٹے کو جانتا ہوں کس طرح اچھی طرح سے جانتا ہوں میں تو اچھی طرح سے جانتا ہوں جب سے پیدا ہوا ہے ہم تو جانتے ہیں بچہ مختلف مرحال سے جیسے آپ لوگ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں یہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں کہ یہ پیغمبر ہیں لیکن نہیں مانتے نہیں مانتے تو اس زمانے میں لوگ سب پہچان گئے تھے کہ یہ پیغمبر ہیں لوگوں نے نہیں مانا تھا کسی لیے نہیں مانا تھا کوئی تعصب ہے بھائی کسی کو دنیا پرستی ہے اب میں فرض کریں کہ میں ایک پادری ہوں عرب میں حجاز میں یا یہودی عالم ہوں لوگ مجھے تحفے دیتے ہیں لوگ میری اتباع کرتے ہیں میں حکم دیتا ہوں میرا حکم چلتا ہے اب اگر میں کہہ دوں کہ بھائی یہ سب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے اب ایک ریعہ پر اغمبر آیا یہ ہمارا جو چرچ ہے ہمارا جو معبد عبادت خانہ ہے یہ آج کے بعد منسوخ ہے پوری کی شریعت ہی منسوخ ہے ہم آج کے بعد حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول پر عمل نہیں کر سکتے ہمیں سب جانا ہوگا شروع سے سیکھنا ہوگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میری دکان تو ختم ہے میرا جو دکان تھا اتنا بڑا میں مفتی ہوں میں بڑا عالم ہوں یہودیوں کا یا میں نصارہ کا لوگ توفے لاتے ہیں میں جس جگہ بہترین لڑکی سے میں شادی کر سکتا ہوں جو میں حکم دیتا ہوں لوگ مانتے ہیں زندگی میں محنت کرنے کی ضرور ابھی جو علماء دین ہیں جو بڑے بڑے علماء کتنے پیسے ہیں ان کے پاس لن کروزر پہ لن کروزر پہ ان کے گاڑیوں کی کارمان بنتی ہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں اس زمانے میں یہ ہی تھا اب انہوں نے اعتراف نہیں کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو انسان کس لیے دنیا پرستی کے لیے یا بعض لوگ تعصب کے لیے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم آجاؤ اتباع کرو قرآن مجید کہ اللہ کے جو پیغمبر آئے ہیں موجزات کے ساتھ آئے ہیں اس پیغمبر کو تم اچھی طرح سے جانتے ہو یہ جھوٹے نہیں ہیں کہتا نہیں ہمارے بابا کے دین ہے یہ تو نہیں کر سکتے ہیں تو بعض لوگ تعصب کی وجہ سے ہم اپنے باب کی دین کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں اگرچہ ان کے آبا جاہل سے جاہل ترین لوگ ہوتے تھے کسی کوئی ہدایت کے راستے پہ نہیں وہ آبا ان کے سب بتپراس زناکار شرابی آدم خور آدم کش لیکن اسی سے تعصب تاربوں کو یہ انسان کی جو طبیعت یہ چینج تو نہیں ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ تعصب لوگوں میں یا دنیا پرستی یا منفعت پرستی اب اب امت میں کیوں اختلاف ہے امت میں اس لئے اختلاف نہیں ہے کہ مسائل امت کو پتہ نہیں ہے حق بہت واضح ہے حق بہت واضح ہے علماء کے لئے حق بہت واضح ہے بلکل وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سچا راستہ صحیح راستہ کون ہے شیعوں کے درمیان بھی جو اختلافات ہیں اس میں بھی حق واضح ہے سب صحیح نہیں ہے ایک سچ پہ ہے دوسر باطل پر ہے اس میں بھی حق واضح ہے لیکن جو لوگوں کی منفعت اسی میں ہے نا یا ان کے تعصب اسی میں ہے کہ سیدانی کی نکانہ ہو غیر سے حصہ ہے اس کو پرواہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال بنایا پر اللہ کی قذب ان کو پرواہ نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں ان کے شریعت میں وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں اپنے تعصبات اپنے روایات خاندان میں جو روایات پچھلے جو حال سے جو انہوں نے ہندووں وغیرہ سے سیکھا اسی کو وہ دیکھتے ہیں یا ان کے منفعت ہوتی ہے اسی پری مریدی حرامزادگی میں اگر کوئی پیر بنائے اس کا لوگ تحفہ حدیعہ لاتے ہیں اس کو وہ تو نہیں چھوڑ سکتے جو لوگ پیر بنے ان مسائل میں میرے محترم بھائی یہ اختلافات جو ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو حق کا پتہ نہیں چلتا حق واضح ہے لیکن لوگوں کو حق کی پرواہ نہیں ہے اللہ لوگ اللہ سے نہیں ڈردے اللہ کا جب عذاب آئے گا اس وقت لیٹ ہوا ہوگا